تیز رفتاری اور آور لوڈنگ پھر جانے لے گئی رائیونٹ سے آنے والا دودھ کے بردنوں سے مرا ٹرک سندر کے قریب اُلٹ گیا خوفناک حادثے میں سات افراد جانبہاک اکیس زخمی ریسکیو ٹیموں اور مقامی افراد نے زخمیوں کو رائیونٹ تحصیل ہسپتال اور جناح ہسپتال منتقل کیا حادثہ ٹائر آرڈ کھلنے کے باعث پیش آیا ٹرک میں رائیونٹ کے گاؤں بمبا گلا کے بیس افراد سوا تھے جانبہاک ہونے والوں میں چھتیس سالہ سہرا، باسٹھ سالہ حمید، اٹھالیس سالہ صدیق، انتیس سالہ عابد اور ساٹھ سالہ ابراہیم، چالیس سالہ نصر اور پینتیس سالہ سرور شامل حادثے میں اکیس افراد زخمی، چار کی حالت تشویش ناک زخمیوں میں بیس سالہ محمد خالد، اکیس سالہ زبیر، پچاس سالہ مبین اور پینتیس سالہ ناصر شامل سینتیس سالہ قاسم علی، تیس سالہ آتیکو رہوان، پینتیس سالہ مختار، اکتالیس سالہ فرزن علی بھی شامل تین افراد کی شراخت نہ ہو سکی وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان مردار کی زخمیوں کو بہترین طبی سہولتے فراہم کرنے کی ہدایت ڈیپٹی کمیشنر سالہ سعید کا بھی حادثے پر گہرے دکھ کا اصحار حمزہ شہباز کی زمانت کبلس گریفتاری ختم حمزہ شہباز کی زمانت میں توسیع کے لیے آس ہائی کوٹ آمر جسٹیس علی باقی نصفی کی سربراہی میں دو رکنی بین سامات کرے گا عدالت میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات پولس کی اضافی نفی دائمنات سینٹ الیکشن کے لیے جوڑ توڑ اروج پر حمزہ شہباز کے حکومت میں موجود پرانے اتحادی ارکان اسمبلی سے رابطے سینٹ انتخابات میں اپنے امیدوار سعود مجید اور سائرہ افضل تارڑ کو جتوانے کے لیے سرکرم سینٹ الیکشن کے لیے تحریک انصاف کی حکمت عملی بھی تیار ارکین اسمبلی کو مختلف گروپوں میں تقسیم کرنے کا فیصلہ ہر گروپ کی نگرانی ایک صوبائی وزیر کرے گا صوبائی وزیر اپنے گروپ کے ارکین اسمبلی سے رابطوں اور ووٹ ڈلوانے کا ذمہ دار ہوگا آٹھ ہزار کرز ادا نہ کرنے کی سزا ملزیمان نے باغبانپورا میں رکشا ڈرائیور کو پیٹرل چھڑک کر آگ لگا دی پچاس سالہ ڈرائیور وحید مراد ہسپتال میں دم توڑ گیا ڈرائیور وحید نے افسر نامی شخص کے پیسے دے رہے تھے لواہکین ایف بی آٹھ نے ڈی جی سیویل ایوییشن اثورٹی سے پچیس ایوییشن کمپنیز کے اساسا جات اور آمدن کا ریکارڈ مانک لیا ڈی جی سیویل ایوییشن اثورٹی کو کمپنیز کے قوائف آج پراہم کرنے کی ڈیٹ لائن، تیاروں کی تعداد، ٹیک ٹو کی فاروقت کا ریکارڈ اور آمدن کی تفصیلہ طلب سیمنٹ انڈسٹری میں سرمایہ کاری کی وسیق گنجائش ہے ملکی معیشت بہالی کی طرف چل پڑی لیکن تھوڑا وقت لگے گا بھارت کو تجارت کے لیے پسندیدہ ملک کا درجہ دینے کا فلحال کوئی ارادہ نہیں وزیر آزم کے مشیر برائے تجارت عبدالعزاق داؤد کا انٹرنیشنل سیمنٹ کانفرنس سے خیطہ آٹومیٹک گن کا زائد المیات لائسنس رکھنے کا اعظام ادھاکار اصد ملک کینٹ کے چہری میں پیش عدالت نے اصد ملک کی پچاس ہزار مچل کے پر زمانت منصول کر لی اے ایس اپ نے ادھاکار کو کل ائرپورٹ سے گرفتار کیا تھا تھانہ سرور روپ میں ناجائز اسلحہ کیس کا مقدمہ درج ہے وابڈا ٹاؤن میں ایف آئی اے کی کارروائی غیر قانونی گیٹوے ایکسچینج چلانے والا ملزم گرفتار ملزم عرفان سے نو گیٹوے ایکسچینج دو سو موبائل سنس اور تین لیپ ٹاپ برامر اے ایس اپ کی ائرپورٹ پر کارروائی خاتون مسافر کے پر سے تیس تولے سونے کے بسکٹ برامر سائمہ عبدالقفور پی آئی اے کی پرواہ سات آٹھ نو سے ٹولنٹ ہو جارہی تھی اے اے سپ ہکا لڈی اے کا آپریشن جوہر ٹاؤن میں پلوٹ نمبر 49 سی ون مر اغیر قانونی دکانیں مسمار گلشن مصطفیہ میں ریسٹورانٹ کا شیڈ اور دیواریں گرا دی گئیں جشنے آمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرحبہ گلی گلی روشن اید ملات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مذہبی جوش و جذبے سے منانے کی تیانیاں اور روچ پر گھروں گلیوں اور بزاروں کا سجانے کا جذبہ دیتنی گم پر ٹوٹ پر سجاوتی اشیاں کی خریداری کے لیے شہریوں کا رشت اور شہر میں موسم سرما کی پہلی بارش سموگ میں قدرے کمی سردی بڑھنے لگی جوڑے پل، دھرمپورا، مغلپورا، کازی آباد، کینٹ، کنار روڑ پر ہلکی بارش میک میں موسمیات کی شہر میں وقفے وقفے سے ہلکی بارش کی پیشکو